اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کریزی فار نالیج دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آسمان میں بادلوں میں چمکنے والی بجلی ہمیشہ ٹیڑی میڑی ہی کیوں ہوتی ہے کسی اور شکل میں جیسا کہ بلکل سیدھی کیوں نہیں چمکتی آپ میں سے تقریبا ہر کسی نے آسمان میں بجلی کو چمکتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا ہم سب یہ جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قدرت کے کسی کرشمے سے کم نہیں ہے آسمان میں جب کالے بادل گھر آتے ہیں اور بجلی چمکنے لگتی ہے تو چاروں طرف ایک پل کے لیے روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے آسمان میں چمکتی بادلوں کے بلکل درمیان میں موجود یہ ہلا کر رکھ دینے والی بجلی کسی تیز دھار آلی کی طرح معلوم ہوتی ہے لیکن جو بات ہم سب کو سب سے زیادہ حیران کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس آسمانی بجلی کی شکل یا شیف ہمیشہ ٹیڑی میڑی ہی کیوں رہتی ہے یہ گول شکل بلکل سیدھی یا کسی اور شکل کی کیوں نہیں ہوتی تو آج یہ یہ پتہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ آسمان میں چمکنے والی بجلی بنتی کیسے ہیں آسمانی بجلی آسمان میں پیدا ہونے والی فرکشن سے بنتی ہے بادلوں میں پانی کے قطرے موجود ہوتے ہیں جبکہ ہماری زمین کے مقابلے میں بادلوں کا ٹمپریچر کافی تھنڈا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں موجود قطرے برف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جب ان برف کے قطروں کا ملاب زمین سے اٹھنے والی گرم ہوا سے ہوتا ہے تو ایک فرکشن پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں بجلی بنتی ہے جو آسمان میں چمکتے ہوئے دکھائی جیتی ہے بادلوں کے بھی دو حصے ہوتے ہیں ایک اوپر والا حصہ اور ایک نچلا حصہ اوپر والے حصے میں نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور نچلے حصے میں پوزیٹیو چارج یہ دونوں چارجز اوپوزیٹ ہوتے ہیں یہ اوپوزیٹ چارجز بیلڈ اپ سٹیپس کی شکل میں ہوتے ہیں جیسے کہ ایک شیڑی میں سٹیپس ہوتے ہیں جب ان دونوں چارجز کے درمیان ایک کنیکشن یا چینل بنتا ہے تو یہ کنیکشن یا چینل جب بادلوں سے زمین تک آتا ہے تو اس کے کئی سٹیپس بنتے ہیں اور یہ سٹیپس سیدھے یا گول نہیں بلکہ ٹیڑے میڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بجلی ٹیڑی میڑی زمین تک پہنچتی ہے اور ٹیڑی میڑی دکھائی دیتی ہے آسمان میں موجود آئینز کو زمین تک پہنچنے کے لیے ٹیڑے میڑے رستوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بجلی کو بادلوں سے زمین تک پہنچنے کے لیے جو سب سے کم رستہ ہے اس میں سے گزرنا پسند ہے بلکل ویسے ہی جیسے اوپر چٹان یا پہاڑ سے پانی نیچے کی جانب آتا ہے تو پانی کم سے کم رستہ اختیار کر کے زمین تک پہنچتا ہے اور اسے ٹیڑے میڑے رستوں سے ہی گزرنا پڑتا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پسندہ ہی ہو تو لائک کے بٹن پر کلک کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ